حکومت عوام کا ریلیف ہڑپ کر گئی عالمی مارکٹ میں سستے تیل کے سمرات عوام تک نہ پہنچ سکے حکومت کا پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان فی لیٹر دو سو بیاسی روپے برقرار رہے گی ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر معمولی کمی کا اعلان مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل دس روپے فی لیٹر سستہ وزیر خزانہ ساگدار نے قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کیا یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے کپتان نے کل سرکھوں پر آنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں لاہور سے ریلی کی قیدت خود کروں گا اسد عمر آولپنڈی سے پرویس خٹک پشاور سے ریلی نکالیں گے لاہور اور پشاور میں پیغام دیں گے ہم الیکشن چاہتے ہیں نگران حکومت غیر آئینی ہے نوے دن گزر چکے انہوں نے الیکشن کے علاوہ تمام کام کی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو لیبر ڈے پر ریلی نکالنے سے روک دیا فواد چودری کہتے ہیں پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہم اپنے ملک کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تحریک انصاف کو نوٹس دیا کہ آپ لیبرٹی پر ریلی نہیں نکال سکتے جو حیرت انگیز بات ہے پوری دنیا میں یکم مئی کی چھٹی کا واحد مقصد مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس مقصد کے لیے سیاسی و سماجی جماعتیں مختلف تقریبات کا نکات کرتی ہیں یہ حیران کن بات ہے کہ آپ یکم مئی کو ریلی نہیں نکال سکتے بلی تھیلے سے باہر آگئی انتخابات سے بھاگتی نون لیگ نے مذاکرات سے فرار کی بھی خواہش ظاہر کر دی خاجہ آصف بولے تحریک انصاف احتجاج کرے تاکہ مذاکرات ختم ہو جائیں آسد عمر نے جواب دیا حکومت کی جانب سے مذاکرات میں نیکنیتی نظر نہیں آ رہی ذاتی مفادات کے لیے ملک کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے عمران خان حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار پی ڈی ایم کا الیکشن سے فرار نواز شریف کی مینہ مانو کی رڈ برغرار مذاکراتی عمل کو ثبوتاج کرنے پر تل گئے کہا عام انتخابات ایک ہی دن کروانے کے مطالبے سے کسی طور پیچھے نہ ہٹیں شہباز شریف اور سینئر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت میں مئی میں قومی اسمبلی اور دیگر دو صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے مطالبے پر فل سٹاپ لگا دیا بولے چودہ مئی کو صرف پنجاب میں انتخابات قطعی قبول نہیں مریم نواز بھی والد کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی پہلے تحفظات کریں دور پھر ہوگا بل پر غور صدر نے نیب ترمیمی بل دوہزار تیس پارلیمنٹ کو دوبارہ غور کے لیے بھیجوا دیا آرٹیکل پچھکتر ایک بی کے تحت بل واپس بھیجوایا صدر مملکت نے کہا نیب آرڈیننس میں پہلے کی ترمیم سپریم کورٹ میں زیر سمات ہیں بل اور وزیر آزم کی ایڈوائس میں اس پہلو کا حوالہ نہیں دیا گیا پنجاب میں مفتاٹہ اسکیم میں بیس عرب روپے کی مبینہ کرپشن سابق وزیر آزم شاید خاکان اباسی کے بیان نے وفاق اور پنجاب حکومت میں کھلولی مچا دی گھر کے بھیدی نے آئینہ دکھایا تو حکمران برا مان گئے مریم اورنگزے بولی شفاف اور ایمانداری سے مفتاٹہ تقسیم کیا گیا حکومت پنجاب نے شاید خاکان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا عطا تارر اور پنجاب حکومت کے محکمہ خورا کی بھی شفافیت کی قسمیں فواہ چودری نے آٹا اسکیم میں مبینہ کرپشن کے الزمات پر نیب سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغباء کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغباء کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے